بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جز اللہ عنہ سیدنا محمد ماہو اہلہو میرے ناظرین امید ہے آپ خیاریہ سے ہوں گے آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا تھامنل اور ٹائٹل یہ ہے کہ ہمارا کیا نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں کیونکہ کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان جو ہیں وہ سمارہ کی پہاڑیوں میں ہے جب اللہ کا حکم ہوگا وہاں سے وہ نکل کے آ جائیں گے حالانکہ حدیثوں میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ وہ سمارہ کی پہاڑیوں کے اندر موجود ہیں حالانکہ حدیثوں کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ان کی ایک رات میں اصلاح فرما دیں گے اور حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کا جو ظہور ہوگا وہ بیت اللہ شریف کے اندر ہوگا حضرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے ترمیان لوگ ان کو پہچانیں گے اور ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کریں گے اور اس وقت وہ بیت اللہ کا جو غلاف ہے اس کو پکڑ کر لپڑ کر رو رہے ہوں گے یہ تو حدیثوں میں ملتا ہے لیکن سمارہ کی جو پہاڑیاں ہیں اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے یہ کن کا عقیتہ ہے آدمی آپ کے سامنے یہ ڈسکس کروں گا آئیے پھر یہ آپ کے سامنے یہ عبارت آگے اس کو دیکھتے ہیں حضرتِ امام مہدی علیہ رضوان کے بارے میں علماءِ اہلِ سنت کا چودہ سو سالہ پرانا نظریہ یہ ہے کہ وہ آخری زمانے میں تشریف لائیں گے جب وہ آخری زمانے میں تشریف لائیں گے تو مسلمانوں کی قیادت کریں گے اور قطال فی سبیل اللہ کے ذریعے یعنی کہ اسلامی نظام کو نافذ کریں گے ان کے زمانے میں عدل اور انصاف قائم ہو جائے گا اور اس کو وہ قائم کریں گے یعنی انصاف اور عدل قائم ہو جائے گا ان کے زمانے میں البتہ ایک بات آپ کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ یہ وہ مہدی نہیں ہوں گے جن کے بارے میں اہلِ تشریف حضرات جو ہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ سمارہ کی پہاڑیوں میں سے نکلیں گے اور وہاں پر ہیں یہ وہ مہدی نہیں ہوں گے جو حضرتِ امام مہدی علیہ رضوان ہوں گے جن کا حدیثوں میں ذکر ہے ان کا ظہور تو بیت اللہ کے اندر ہو گا تو جن کو اہلِ تشریف حضرات جو ہیں حضرتِ حسن عسکری کہتے ہیں ان کے بارے میں علماء نے کافی کتابیں لکھی ہیں اس کے اوپر اور اس کا جواب بھی دیا ہے اور مدلل جواب دیا ہے اس کے بارے میں تو حضرتِ امام مہدی علیہ رضوان جو ہوں گے جو صحیح ہوں گے ان کا ظہور تو بیت اللہ کے اندر ہوگا نہ کہ سمارہ کی پہاڑیوں میں ہوگا اور صحیح امام مہدی کے بارے میں علماء احل و سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ وہ آخری زمانے میں ضرور تشریف لائیں گے اور بیت اللہ کے اندر ان کا ظہور ہوگا جو ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے اور دوسری بات آپ سمجھ گے ہوں گے کہ اہلِ تشریح حضرات ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ سمارہ کی پہاڑیوں سے نکلیں گے نہ کہ احل و سنت والجماعت کا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی ناظرین مجھے کمیٹ لازمی کریں اور دعاوں میں ضرور یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ